السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں آج ہم نہ ایک پنگا لینے والے ہیں پہلی دفع اور وہ پنگا یہ ہے کہ ہم نے ادھر لکڑیاں ایک اٹھیک کر لی ہیں اور اس تسلے کے اندر ہم آگ جلا کے اس پہ بنائیں گے چائے بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ فرس ٹائم ہم یہ کام کرنے والے ہیں نہ میں نے کبھی ایسی آگ جلائی ہے نہ ہی میرے میاں نے تو آج ہم دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہمارا موڈ ہو رہا تھا ہمارا جو سلنڈر ہے وہ تو ختم ہو گیا اور اب ہم لا بھی نہیں سکتے ہماری مجبوری ہے اور گیس ہوتا نہیں ہے اس پر بلکل بھی ہمارا دل کہہ رہا تھا چائے بنانے کو اس لئے ہم نے کہا کہ آج ہم پنگا لے لیتے ہیں حالانکہ آج ہم اتنے تھکے ہوئے ہیں یہ ہم نے کمبل دھویا تھا آج تو اتنی مشکل سے ہم نے دھویا تھا تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی اس لئے شاید اس لئے زیادہ دل کر رہا تھا کہ ہم چائے پی لیں تو اب یہ سیٹ اپ لگا رہے ہیں چائے بنانے کا اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا بنتا ہے لیٹس تھی کچھ تو کریں گے کچھی پکی کر کے پییں گے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ایسے سیٹ نہیں آئے گا اب ایسی رکھ لیں کوئی بات نہیں ایسے کریں نہیں میری بات سنیں آپ نہ ایک لیر نیچے ہیٹوں کی رکھ لیں نیچے ہیٹیں رکھ لیں ایسے ہمارے پاس اتنی ساری ہیٹیں ہیں پھر اس کے اوپر رکھ لیں ہیٹیں تھوڑی بہت نیچے رکھ جائے گی اس کی خیر ہے کوئی بات نہیں ادھر یا پھر وہاں پہ بنا لیتے ہیں اس جگہ پہ وہاں سے ویسے ہمارا فرش خراب ہوا پڑا وہ لگا ہوا فنگس لگی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ادھر سے پانی اچھی طرح سے نکلتا نہیں ہے ہمارا جو مستری تھا اس نے ایسے بنایا ہے تو نا پانی اچھی طرح سے یہاں سے نکلتا نہیں ہے کھڑا رہتا ہے تو اب پے ملے گی میرے ہزبنڈ کو تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے یہی کام کروانا ہے ادھر سے مونچا کروائیں گے سارے میرے پلانٹس وغیرہ ہر چیز جانا بقاعدہ سیٹ اپ لگوا کے سارا تو رکھیں گے تو کیونکہ ادھر سے جتنی مرضی صفائی کر لو یہی حال ہو جاتا ہے ادھر سے انہوں نے لیور ٹھیک نہیں کیا ہوا اس وجہ سے پنکھا ہم نے ایسے جلایا ایسے نہیں میں نے کہا نیچے بھی ایک لیر انٹو کی رکھیں وہاں سے اس پر اس پر انٹو کی رکھیں ہاں دھان سے آج کل انٹو کے نیچے سے کیڑے نکلتے ہیں یہ بیٹا نیچے پڑھیں ادھر دیکھو میری طرف دھان سے دھان سے یہ جو باریک انٹے ہیں باریک انٹے ہیں جو وہ نیچے رکھ لیں باریک انٹے نیچے رکھیں ایسے نہیں یہاں سے چلی جائے گے کیا کہتے ہیں یہاں میں ویڈیو سٹاپ کر دیتے ہیں تھوڑے دیر میں ذرا آپ سے کروا دیتی ہیں سیٹ اپ پھر آگزے لیں گے ہاں 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 ایسے نیچے آ دے گی نہیں کلیر پھر نیچے سے خراب نہیں ہوگا میں نے آپ سے اتنی دفعہ کہا تھا کہ چولہ بنوا نہیں بنوا کے دیا اب اس لئے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے ہاں 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 بیٹا یہ نہیں اٹھانی یہ نہیں اٹھانی ہاں جی تھوڑا اونچا ہے یہ اتنی تھوڑے میں آگ جل جائے گی جل جائے گی آگ یہ جو لے جاتا ہے میری ممہ بناتی ہوتی تھی وہ دو دو اٹھانی رکھتی ہوتی تھی سنگل 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 نہیں جو ہم نے نیچے لیئر بنائی ہے نا ہاں پھر کم ہو جائے گا دیچ ہی نہیں آئے گی ہماری پھر زیادہ وہ چوڑا ہو جائے گا اب ٹھیک ہے بٹا دھیان سے آپ لگوا نہ لینا پاؤں پہ ماما نہیں ہوا اینٹے نیچے بھی پڑی ہیں ادھر سے ایک لے ہیں اسے زیادہ کریں چوڑا بہت کام ہے یہ تھوڑا سا اس کی چڑھائی زیادہ کریں نیچے سے نہیں اوپر سے ہاں اس کو زیادہ ادھر کریں ادھر کریں تھوڑا سا ادھر کریں نا اس سائیڈ پہ تھوڑا سا ہاں ہاں اتنا سا تو ہو یہ آسمان یہی برینٹ لے گا برینٹ یہ نہیں بیٹا یہ نہیں خراب کرنی یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹی ہنٹیں آپ کو نظر آرہی ہیں نہیں یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے خود بنائی تھی کیونکہ یہ بہت کھیلتے ہیں ہنٹوں کے ساتھ تو یہ جب میرا سبھان بہت چھوٹا تھا نا تب سے یہ بنائی ہوئی ہے میں نے ابھی تک چل رہی ہیں وہ پنکھا ایسے چل رہا ہے بند کر بند کر کے آؤں چھوٹا تھا چھوٹا تھا ہمارا زبردست بن گیا ہے ایسے نہیں نیچے کی طرف سے جلائیں نا تو ہوا اتنی چل رہی ہے ایسے نہیں چلنی آگا وہ لکڑی بہت بڑی ہے وہ باریک لکڑی رکھیں ہاں یہ والی آج پتا چلے گا چائے پیننے کی تنی مشکیل ہے ابھی سے رکھ دیں دے ایک چیو پر تھوڑا سا ہونے لگ جائے گی نا وہ جل رہی ہے مجھے لگتا ہے کامیاب ہو جائیں گے میرے پلانٹس نہ جل جائیں آگ سے ادھر سے چولا صحیح نظر آ رہا ہے لیکن آب نہیں صحیح نظر آ رہے آپ کی خیر ہے ہم نے تو چائے بنتی دیکھنی ہے کتنی انٹرس سے میرے پچے دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو کبھی دیکھ رہے ہیں نہیں ہے یہ کام پیچھے ہو جائے ایزن بیٹا دھواں اڑ رہا ہے پیچھے ہو جائے میں ادھر ٹرائپورٹ لے آتی ہوں اس پہ سٹ کر دیتی ہوں دھوئے آگ لگا دی ہے آپ نے ٹھیک ہے ایزن تھوڑا سے پیچھے ہو جائے بٹا دھواں سارا آپ کی آنکھوں میں جا رہے ہیں آپ ادھر آجو یہاں آکے دیکھو ادھر تھوڑا دھواں ادھر آجو ادھر آجو ماما کے پاس دھیان سے دھیان سے ادھر کھڑے ہو کے دیکھو ادھر کم دھواں ادھر ٹھیک ادھر کم ادھر سے تاب اٹھا دیتی ہوں جگہ کھلی ہو جائے گی ہاں جی میاں جی کیسا لگ رہا ہے اب لوگ ہمیں دیکھیں گے تو مزاک اڑھائیں گی سب سے آگے آگے تو آپ کے دوست ہوں گے ہیں کسی کو یہ نہیں پتا کہ جو اتنی کیر کرتے ہیں اگر کوئی کیر کرتا ہے اپنی وائف کی تو وہ بری بات تو نہیں ہے ایسے کمنٹ میں آپ بتائیں کہ جو میاں اپنی وائف کا خیال کرتے ہیں اگر ہیلپ کروا دیتے ہیں تو وہ بری بات ہے یا اچھی بات ہے ویسے تو گاڑی کے پیئے کہا گیا دونوں کو کہ دونوں برابر ہوتے ہیں اگر کوئی ایسے ہیلپ کروانے لگ جائے تو اسے پتا نہیں کیوں لوگ ایسے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے آپ لوگ بتائیں کمنٹ میں یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے اپنی وائف کی مدد کرنا ہیلپ کرنا یہ نہیں کیر کرنا اس طرح کراف اس طرح وائف کتنی جو ہے وہ کتنے کام کرتی ہیں گھر کے سارے کام وہ کرتی ہیں بچوں کو سنبھالتی ہیں سارے کام صفائیاں اور ہر چیز آپ کو کھانا پکا کے دیتی ہیں کپڑے دھو کے دیتی ہیں کیا کچھ کرتی ہیں تو وہ کیوں نہیں کسی کو نظر آتا وہ بھی نظر آنا چاہیے آخر جو بیچاری بیگمات ہیں ان کو بھی تو کوئی اوارڈ ملنا چاہیے اس چیز کا ایزن کہاں چلا گیا ہے جب آپ تھک جائیں گے تو بتا دیں پھر میں آ جاؤں گی جو ایزن کو دیں بیٹا آجا بیٹا باہر آجا جی دیتی میں جو پرانی دیتی تھی وہ لے کے آئیے میں نے کہا آ کے اوپر رکھنی ہے حرابی ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں اور آپ پر ڈوٹنے بیٹا دھیان سے دھیان سے آج اتنا مزہ چائے پھینے کے آئے گا کبھی نہیں آیا اتنی مہنے سے جو چیز بنی ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے چلیں ہم میرے میاں جی کامیاب ہو گئے ہیں آگ جلانے میں اور چائے بنانے میں جب ہماری چائے بلکل پک جائے گی تو پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گی ورنہ آپ بور ہو جائیں گے دیکھ دیکھ اتنی لمبی وڈیو ہے ٹھیک ہے نا تو جب یہ پک جائے گی نا فائنل ہو جائے گی پھر میں آپ سے مل دی اب یہ دیکھیں بوائل آنے والا ہے ہماری چائے کو ریڈی ہونے والی ہے کپڑا لے کے آئی ہوں مرف دیکھ چی پکڑنے کے لیے لے کے آؤں کپڑا لے کے آؤں کپڑ بھی لے روح نہیں کپڑ بھی لے روح نہیں کپڑ بھی دھونے پڑیں گے مکھی انہیں برا حال کیا ہے کپ کا یہ لے یہ بلے سباہ نا اور ایپل لے کے بٹا اور ایپل ٹھیک ہے یہ دھوان پینے کے لائک ہو گئی ہے ایک بوائل تو آگیا ہے ہاں بیٹا ہاں کیا ہوا بوجھ گئی ہے بس اتنی کافی ہے پک تو گئی ہے دھیان سے بیٹا دھیان سے گزرو یہ کپڑا لے لے نا میں لے کے آئی ہوں دیکھ چی کے لیے یہ لے کپڑا پکنے والی ہے بیٹا ایزن چھوٹنا لگوا لے نا پیچھے وہ کہا رہا ہے پر پڑا وہ دہ رہا پر پڑا پیچھے وہ شاپر ہے سبھان دھیان سے گزرو ادھر سے دھیان سے بار بار آپ کے بابا اٹھا رہے ہیں دھیان سے گزرا کر بیٹا میں تو کہتیوں بس کریں پک گئی ہے بس ایسی پی لیتے ہیں کوئی ضروری ہے اتنی محنت نہ کریں جل گئی ہے اب ہمیں وہ بھی لانی پڑے گی جب آگ جلانے کے لیے پتہ جلا نا وہ جسے پھوک مارتے ہیں وہ والی ہاتھ نہ جل جائے آپ کا دھیان سے اس سے لکڑی سے اندر کریں آگ جب جلانی ہو تو پھر وہ جسے پھونک مارتے ہیں وہ والی اور چمٹا آگ کو ہلانے کے لیے یہ دو چیزیں ہونی چاہیے نہ کریں پک گئی ہے بہت سب پی سکتے ہیں ہم اسے رہنے دیں آنکھوں میں چلا جائے گا نا دھوا آنکھیں درد کریں گی پھر بزا گیا جب آنکھ سموکی ٹی پھینگے ہم سموکی ٹی اس کا ذائقہ ہی اور ہوتا ہے جو چائے اس میں پکتی ہے نا آگ پہ اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمارے بھی جوانٹ فیملی تھی نا میرے پیرنٹس کی طرف تو ساری کٹھے ملجل کے رہتے تھے تو وہاں پہ اکثر میری مدر نا بڑی ساری جو تبی ہوتی ہے نا دہات میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو بڑی ساری تبی ہوتی ہے اس پہ روٹیاں بناتی ہوتی تھی تو ان کو ایکسپینینس تھا آگ جلانے کا تو ابھی بھی اکثر اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو وہ جلا لیتی ہوتی ہیں اس لئے مجھے کچھ باتوں کا پتہ ہے ان کی بھی میری جو ساس ہیں میری ہزبن کی ماما کو بھی آتی ہے آگ جلانے ان کو بھی ایکسپینینس ہے لیکن یہ آج فرس ٹیم تجربہ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ہمت والی بات ہے چلیں جی چائے ہماری ریڈی ہو گئی ہے کپ ہم نے دھولیے دوبارہ کیونکہ مکھیوں نے بیٹ بیٹ کے بہت ٹریٹ لے لی ہے تو یہ لیں کپڑا اٹھائیں اب دھیان سے اٹھانا ہے آپ نے بلکل اسے فولڈ کر لینا تھا اچھی طرح سے خاتنا جل جائیں اب میں تو ہر وقت یہ استعمال کرتی ہوں یہ تجربہ ہے خاتنا جل جائیں آپ کا زبردست پک گئی ہے ہمیں امید نہیں تھی کہ ہماری چائے رڈی ہو جائے گی سبھانا آجا بٹا دھیان سے آنا ہم ہم ادھر رکھے ڈال لیں پہلے اندر لے کے جانے ہیں اندر تو سبھانے حال چھوڑا ہے بیٹھنے کے لیے کہاں رکھیں گے گرم دیئی چی رکھیں گے چار پائی پھر کالی ہو جائے گی چار پائی نیچے رکھیں یہ کپ لے لیں مک سے یہ لیں پونی سٹینر مکھیاں اڑ جائیں گی نا تنگ کریے بہت زیادہ یمی یمی چائے دھیان سے ہلانا نہیں بٹا ہلانا نہیں اپنے بابا کو میں آپ دونے کے بھی کپ لے کے آتی ہوں چھوٹے کپ چائے چائے پینی ہے سبھانے بھی پینی ہے میں لے کے آتی ہوں کپ آپ دونوں کے لے کے آتی ہوں ڈک جائیں باقی چائے نہ ڈالیں میں چھوٹے کپ لے کے آتی ہوں بچوں کے جی تو اب فائنل لک دیکھ لیں چائے کا یہ چھوٹے کپ میرے بیٹوں کے اور یہ ہمارے بڑی مہنے سے آج ہم لوگوں نے ویڈیو اور چائے بنائی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملیں گے نچسے ویڈیو میں اللہ حافظ سبھان کیسی لگی چائے اچھی ہے جی ادران کیسی ہے چائے چاہی ہے کیسی ہے یمی ہے چائے گیش گرگوی ہے دھیان سے بھی یونوں بتا